ہلو افترون اسلام علیکم اندرولکم توم ٹو می چینل ایم فیضہ شیخو میں یہاں ولاغنگ کرتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں کو اید مبارک اید کا سیون ڈے ہے آج میں نے اید پہ کوشش کی تھی کہ میں ولاغ بنا لوں لیکن نہیں بنا سکی وہ ایک جو ٹیمپو ہوتا ہے نا وہ ٹوپ جاتا ہے تو بس اس وجہ سے تھوڑی سی چکتے ہیں لیزی فیلنگ ہو رہی تھی کہ میں ولاغ بنا آؤں کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کے سامنے ولوگ کو پیش کرنا یہ نہیں ہے کہ میں انجوائی کر رہی ہوں بڑی محنت سے میرا ولوگ جو ہے وہ میں بنا کے اور پھر آپ کے سامنے اس کو پیش کرتی ہوں اینیویز تو اید تھی تو اید جو ہے وہ مسروف گزر گئی اور رمضان بھی ماشاءاللہ سے اچھے گزر گئے میرے ولوگز کا لوگ کمنٹ کر رہے تھے کافی جو میرے سبسکرائبرز ہیں وہ مجھے کامنٹ کر رہے تھے کہ آپ کے نئے ولوگز کیوں نہیں آ رہے تو میں اس کا ریزن بتا دوں کہ ریزن یہ ہے کہ میری جو ہے وہ پیچھے تقریباً میں نے کب ولوگ ڈالا تھا بس وہ جو میرے ولوگ آ رہے تھے لاسٹ کے اس میں بھی میری جو تبیت ہے بہت افسیٹ چل رہی تھی مجھے یو ٹی آئی ہوا تھا جس کی وجہ سے میں کنٹینیوسلی ولوگ نہیں بنا پا رہی تھی پھر اس کے بعد جب ایسے کچھ سیچویشن ہوتی ہے کہ آپ کی تبیت افسیٹ ہے تو پھر اس کے بعد کسی کام کو کنٹینیو کرنا بڑا ٹاف ہو جاتا ہے تو میں کوشش کر رہی تھی کہ میں ولوگز بناتی رہوں لیکن ایسا ناممکن ہو گیا تھا میرے لئے کیونکہ آہستہ آہستہ کر کے میری جو تبیت ہے وہ زیادہ ہی افسیٹ ہوتی چلی جا رہی تھی اور سیٹ نہیں ہو پا رہی تھی میڈیسن لے رہی تھی کبھی ایسی چھوڑ دیتی تھی تو بہت مشکل سے جا کے جاہے وہ میری تبیت ابھی بھی پوری مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی ہے کبھی کبھی اچانک سے مجھے پتنی کیوں اچانک سے دوبارہ سے یو ٹی آئی کا اٹیک ہو جاتا ہے اور میری تبیت جاہے وہ اچانک سے خراب ہو جاتی ہے لیکن ابھی میری تبیت الحمدللہ بہت زیادہ بہتر ہو چکی ہے اور میں ابھی بھی ڈڑتی ہوں کہ دوبارہ سے مجھے اس طرح کے اٹیکس نہ ہو کہ مجھے اچانک سے یو ٹی آئی ہو جائے تو بس اس سے مجھے اب ڈڑ لگتا ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں زندگی ہے زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتا ہی رہتا ہے تو تبیتیں بھی اسی طرح سے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں تو بس میرا یہ ہوا تھا کہ میں جو ولاغز ہیں میرے وہ میں کنٹینو نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ میری اپسٹ تھی تبیت جس کی وجہ سے میں مکمل مجھے ریس چاہیے تھا تو میں نے جو ہے اس لیے ولاغنگ کرنا تھوڑا عرصہ کے لیے بند کر دی تھی تاکہ میں تھوڑا بلکل اپنی تبیت بحال کر لوں تو پھر میں ولاغ سٹارٹ کروں ابھی بھی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے ڈیلی جس طرح میں ولاغ ڈالتی تھی اس طرح سے ولاغ آئیں گے ظاہر سی بات ہے جب آپ کی طبیت اپ اینڈ ڈاؤن چل رہی ہوتی تو آپ اس کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ میں ولاغ بناوں لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے کہ میرے ولاغ وہ کب کب آئیں گے بس کوشش کروں گی میں کہ میرے ولاغ میں ڈالتی رہوں باقی جو ہے وہ آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے ولاغ آپ لوگ دیکھتے ہیں مجھے پھر وہ یہ بھی بات ہو جاتی ہے کہ نظر لگ جاتی ہے یہ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ میرے ولاغ دیکھتے ہیں تو میری لئے دعا بھی کیا کیجئے اللہ تعالی مجھے صحت دے کیونکہ میری صحت جو ہے وہ کافی اپ اینڈ ڈاؤن چل رہی ہے بار 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 اور کافی میری زیادہ طبیت خراب ہو گئی تھی ایک دو بار تھو میری کنڈیشن کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے ہسپیٹلائز جو ہے وہ کرنا پڑتا لیکن اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا ہے اور میری جو طبیت ہے وہ دعائیں مانگ مانگ کے میڈیسن کھاکے کچھ کر کے ٹریٹمنٹس کر کر کے جو ہے وہ کافی بحال ہو چکی ہے الحمدللہ بس یہ ساری سیٹریشن تھیں کہ میں اپنی طبیت میں لگی ہوئی تھی اور میں بالکل بھی پھر ساتھ میں جب میری طبیت بحال ہوتی تھی مجھے ریلیکس کرنا ہوتا تھا نین بہت زیادہ ضروری تھی پھر ساتھ میں بچے تھے گھر تھا تو اس وجہ سے بچوں کی پڑھائیاں تھیں تو بس اسی چیز میں لگی ہوئی تھی اور باقی جو میرے مجھے اس کے بھی کومنٹس آتے ہیں فائننشلی کہ آپ کے جو ہے اس طرح کی جو سیٹریشن ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ٹھیک ہوئی تو وہ تو اللہ کا اللہ تعالی کی دنیا ہے اللہ تعالی کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا ہے یا کیا کرتا ہے اللہ کی مرضی ہے ساری کی ساری ابھی بھی جو ہے وہ ہمارے وہی کنڈیشنز ہیں اور ابھی بچوں کے ایکزامز ہو گئے ہیں اللہ نہ کر کے بچوں کے ایکزامز ہو گئے بچوں کے ایکزامز بہت اچھے ہوئے ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ بچوں کا جو ریزلٹ ہے وہ ہم ابھی اس کو نہیں لے پائے ہیں کیونکہ اسکول کی جو اسکول کی جو رولز ہوتے ہیں ظاہرے ان کی فیسز جو فیس کا سسٹم ہوتا ہے جو ان کے رولز ہوتے ہیں ان کو فالو انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو اس لیے انہوں نے ریزلٹ جو ہے وہ ان کو علاو کیا ہے جو ان کو ایشو کیا ہے ریزلٹ جن کو انہوں نے فیس جو ہے ان کی ساری کلیر ہو چکی ہیں تو ہم نے جو ہے وہ ہم فیس جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پائے ان کی جو جتنی اماؤنٹ تھی وہ ساری ہم دے نہیں پائے ہیں جس کی وجہ سے اسکول سے ہمیں ریزارٹ نہیں ملا اور پھر آگے نیا جو سیشن ہے وہ بھی نیو ایر جو بچوں کی کلاسز کا جو نیا سیشن ہے وہ بھی سٹارٹ ہونے والا ہے سیکنڈ مائی سے اور وہ بھی ہم نے ابھی اس کو بھی مطلب وہ بھی ٹینشنز میں ہی چل رہے ہیں کہ ابھی ہمیں وہ اسٹیپ بھی کرنا ہے پہلے ریزارٹ لینا ہے پہلے ریزارٹ لینا ہے ریزارٹ لینے کے بعد اس کے بعد ہمیں پھر ان کا نیا سیشن جو آنا ہے اس کی بوکس اور کوپیز وغیرہ وہ سب خیزیں بھی آرینج کرنی ہے تو بس زندگی ہے اسی طرح لگے ہوئے ہیں اور چلتے رہیں گے بس کیا کر سکتے ہیں تو اگر میرا آپ کو بلوگ تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے چاہیے گا اور ویل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میں اپنا نیکس بلوگ تاکہ میں جب بھی نیکس بلوگ اپنا اپلوٹ کروں تو آپ لوگ اس کو جلی سے وچ کر لیں تو میں چلتی ہوں اپنے نیکس بلوگ میں ملتی ہوں تاکہ میں بھی نیکس بلوگ بہتاکہ میں بھی نیکس بلوگ ملتی ہوں